یا تو ان کو ملی پاور کس کو ملی میرام کمار گوتم بڑی مشکل سے دو ہزار پانچ میں بڑا تھا اور جب میں بڑا تھا تو بھائی ہم صرف دو تھے اور ایک بار ویرینڈر سنگھ کہہ رہا تھا جو پی اے ہے اس کا سیکٹری اصلہ کار ہے وہ پوپینڈر اڈا کا نریس ملک کے موں پہ کہہ رہا تھا کہتا ہے گوتم صاحب کیا نیتہ مان رہو اس نے اگر میرے کو ٹکٹ مل دی مل جاتی اس نے بیس ہزار سے گوہوں ہیں کہنے لگیا اس نے تو یوں بلا آکھ میں آکھ میں مال پا گیا تکرورتی شرمہ اس کا کے تعلق تھا مارا حلقے سے اس لیے جیتی آئے ہو اصلی میں تو بی جے بی کے تو آپ ہی جیتے ہو وہ میرا پانچ سال کی تب تبشہ کا رجلت تھا بھائی بہت تب کیا تھا پانچ سال میں نے پارٹی کا بھی سہارا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن پارٹی کا سہارا تو سب نہیں تھا بھائی وہ نو آسی کیوں آر گئے تو طاقت ہمارے کو نہیں ملی چوزی دریندر سنگھ نے کیا کام کیا بھی سال میں کئی بھائی اب نعرہ لگاتے ہیں گام کا رہ گام کا سے ہے تھوڑا گام کا ہے بریندر سنگھ کا تھوڑا ہے کیے کام کریا بتاؤ ایک کالیج نہیں بنا ایک اور چوہی دیویلال ایسے نیتا تھے کسان کے حقے تھے دیات کے حقے تھے گاؤں کے حقے تھے ان کو اگر اونلی پگڑ کے یوں کہتے تاؤں اورے کی بیٹی سار جیندر آسی بسا میں دھکے خاندی ہنڈے ایک کالیج بنا دے باس میں کالیج بنا نارنوند میں چوہی دیویلال کبھی منانی کرتے دیکھیں چودری وریندر سنگھ کی ایک سوز تھی جو میں سمجھ پایا حالانکہ مرے کے خلاف نہیں کہنا چاہیے کہ اگر یہ پڑھ لے کے جو توزری دیویلال بولنا لگے تو تیرا ستیانہا سے تیرے پر کچھ نہیں بچے گا جب تک یہ دیویلال بولنے ہیں تب تک تیری جیت ہے کبھی اس نے کالیج نہیں کھلنے دیا کوئی کام نہیں کیا ایک صرف تحصیل بنائی جاندے کرتے نے اس کی بیلڈنگ نہیں بنائی وہ میں نے بنوائی اڈا صاحب سے کہہ کے پہلے رجسٹری کراتے تھے پہلے دن جاتے تھے کھزانے میں آسی دوسرے دن آگے رجسٹری کراتے تھے نانوند میں وہ بھی میں نے بنوائی اور بھائی میں پاور کا ایم ایل اے نہیں بڑھا ونو دیانا بینا پاور کا تھا دوسری بار جب بنیا اور اس میں بھی میں نے ایک کالیج بنوائی ایک آئی ٹی آئی بنوائی یہاں کے والوں نے جگہ نہیں جی مادر والوں جگہ دے جی وہاں بنوائی تو بھائی میں کرتا کیا اب کی بارے میں لے بنیا لاندہ بوچھا بینائی بات کا بینائی بات کا میرے کو سیڈی بنا گا چڑھ گیا کھوپر جی تھا لے گیا مانگے کے تھا وہ اس کا سارا پریوار سارا پریوار نے لے گھو چکا تھا اس سے مجھے بعض کے مور بھائیوں نے کہا جو اس کے سمرتھک تھے کہے لے گا پنڈے جی اس پہ اس کا پریوارے پاٹ گرم ہے چوزری دیویلال کا اصلی وارش بنا جوں گا میں اور میں نے بنایا اس کی ماں سے برجندر سنگھ کی ماں سے آ رہا تھا سنتالیس اڑتالیس ہزار سے میں نے جتوایا تھا میرے لوگوں نے میرے ساتھیوں نے دس سیٹ آئی اس کی ایک سیٹ کے بھی کچھ نہیں مانگیا تھا تو بھائی میں بنا بات کا ایملے بنیا پھر بھی جو کوشش کر سکتا تھا میں نے کہا چھوڑے کو عجی چوزری کو ارے بیٹا اب کا تو میری مدد کر دے تو لڑ نہیں رہا لیکن بھائی کیپٹن ابھی منیو کی مدد کری میری نہیں کری میں نے امید لوان سے کہا رہے تو آنسی سے لڑ رہا ہے میں نانون سے صرف بہنی میں جتوا دے منہ یوں بھلا جی آپ اپنی راز نتی کرو میں اپنی کرو میرے خلاب بیان دے گا بینے بات کا ایک بار تو بروالے کا یہ بھائی بھی تھا میرے دورے بھائی مجھے یوں بتا جو میں جب گام کا نیلا گیا اب تو چھوٹا بڑا دو بہنی نارنوں دیکھ دادے گلا میں بھی کہوں بھائی ایک دادے کی تو ہے لیکن میں ہم کسے کھاتا میں نہیں کہ بھائی جب میری مدد کری سارے گاؤں نے بہت گروکی بات کہتا ہوں اس گاؤں نے دو میرا ساتھ دیا چوزری ویریندر سنگان دی کی ٹکٹ لے کے آئے سے ستتر میں ہماری کٹ کی تھی ستتر میں اس گاؤں نے مجھے جتایا ستاسی میں ہم بھی اس کے ساتھ تھے ہم نے بھی اس کی مدد کی تھی بیاسی میں وہ امیلے بنیا مجھے بنایا گاؤں نے اس گاؤں کا کردہ ہم کبھی پاڑ نہیں سکتے اپنے جیون میں بھائی اور دو بھائی گام کا نعرہ لگا ہوئے ان نے تو میری مخالفت کری کیپٹن کھڑا ہو ایک بھائی اٹھ کے بتا اس نے میری مدد کری کھانٹے میں جتوایا تھا میں صرف تیرہ سو نیرانویں ووٹ سے جتیا تھا اگر یوں میری مدد نہیں کرتا تو میں ہار گیا تھا تو نارنوند کا یو ہے بتاؤ کھٹر صاحب کا جس نے سر بھی پھوڑ رہا کیا وہ بھی ڈی ایس پی لگا ہے جو کھٹر صاحب سے بہت نفرت کرتا تھا ایچی ایس بڑی بڑی پوستوں پر ڈی ایس پی لگے ہیں جو کھٹر صاحب کی شکل دیکھ کے راج نہیں جو یوں کہتے ہیں بلہ رہی ہو اور یہاں تو مارا تھا یوں کھڑرو کڑا آ گیا جو اس کا نام بھی صحیح نہیں لیتے جو اس کا نام بھی صحیح نہیں لیتے